چیف جسٹس پاکستان نیا ساکب نصار آج سپریم کورٹ ریجسٹری میں اہم مقدمات اور از خود نوٹسز پر سمات کریں گے پٹواریوں تحصیل داروں اور پانی کی فروخت کے مقدمات پر سمات ہوگی چیف جسٹس آف پاکستان نے پانی کی فروخت کے کیس میں گیارہ کمپنیوں کے مالکان کو آج صبح نو بجے سپریم کورٹ طلب کر رکھا ہے شہباز شریف کی درخواست زمانت مسترد ہونے کے خلاف نظر سانی اپیل پر سمات آج لاہور ہائی کورٹ میں ہوگی جسٹس محمد تاریخ آباسی کی سربراہی میں دو رکنی بینچ سمات کرے گا نظر سانی کے اپیل میں وفاقی حکومت نیب اور شہباز شریف کو فریق بنایا گیا ہے سانیہ مارڈل ٹاؤن کیس پر بڑی پیشرف سپریم کورٹ نے نئی جی آئی ٹی کے قیام کے لیے پانچ رکنی لارجر بینچ تشکیل دے دیا چیف جسٹس آف پاکستان نے سار بینچ کی سربراہی کریں گے جسٹس آسف سعید خوصہ بھی بینچ کا حصہ ہوں گے نئی جی آئی ٹی بنانے کے معاملے پر عدالت طلبی شہباز شریف کا پیشی سے انکار سابق وزیر اعلیٰ نے لکھ کر دیا وہ پیش نہیں ہونا چاہتے ڈی جی نیب سلیم شہداد شہباز شریف کے وکیل آزم نظیر تارڈ نے تیگیاری کے لیے عدالت سے وقت مانگ لیا میرا کوئی قصور نہیں چیف جسٹس جو حکم دیں گے وہ قبول ہوگا گلو بٹ دوران سمات تسبیح کرتا رہا کس افسر نے نیب کو کتنی رقم واپس کی لاہور نیوز میں سراغ لگا لیا پبلک سیکٹر کمپنیز کے بیوروکریٹس نے مجموعی طور پر تین تالیس کروڑ اسٹی لاکھ روپے واپس کیے قومی اعتصاب بیورو کو واپس کی جانے والی رقم کی تفصیل صرف لاہور نیوز پر سب سے زیادہ دو کروڑ تیراسی لاکھ اکاون ہزار روپے وسیم اجمل چوہدری نے دیئے ناصر جاوید نے دو کروڑ سات لاکھ ستر ہزار روپے نیب کو واپس کیے ڈاکٹر سوہیل انور نے ایک کروڑ بیس لاکھ چیاسی ہزار اکبر ناصر خان نے ایک کروڑ پانچ لاکھ پچانوے ہزار علی سرفراز حسین نے ایک کروڑ نینانوے لاکھ سترہ ہزار روپے نیب کو واپس کیے سپریم کورٹ کا الازیزیہ ریفرنس میں مزید محلت دینے سے انکار چیف جسٹس پاکستان کا ٹرائل تین ہفتے میں مکمل کرنے کا حکوم ممیتہ صاحب عدالت کے جج نے سماعت مکمل کرنے کے لیے مدت میں توصیح کرنے کی درخواست کی تھی نواز شریف کی طرف سے خاجہ ہارس عدالت میں پیش ہوئے سرکار اور عوام کا پیسہ ہو اسے کھانا کہاں کا انصاف ہے کرپشن کرنے والے خود کو ہیرو بنا کر پیش کرتے ہیں کوئی میٹر ریڈر اور کوئی بمبینوں سینما کا ٹکٹ بلیک کرنے والا سیاست دان ہے سبائی وزیر اطلاع فیاض الحسن چوہان کے مخالفین پر لفظی بار بولے لٹیرے پر ہارڈ ڈالا جائے تو پارلیمانی نظام خطرے میں پڑ جاتا ہے تباہی اور بربادی کا بنیادی سبب کرپشن ہے سبائی وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد نے ڈاکٹروں کی مراعات میں اضافہ ناغذیر قرار دے دیا کہتی ہیں مراعات میں اضافے کے بعد خالی آسامیوں پر بھرتی میں مدد ملے گی سبائی وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد اور وزیر خزانہ پنجاب مخدوم حاشم جماں بخت کی زیر صدارت اجلاس پنجاب میں ڈاکٹرز کی تنخواہوں کے لیے خیبر پختونخواہ موڈل زیر غور آیا ہیلمٹ پہننے کی پاسداری کس کا کام کس کی ذمہ داری پیٹرل کو ہیلمٹ سے مشروط کرنے کی تجویز اچھی ہے لیکن عمل درامت نہیں ہو سکتا پیٹرل نہ دینے سے متعلق کوئی قانون نہیں کمیشنر لاہور میں سی ٹی او کی تجویز کا جواب دے دیا تین دن پہلے سی ٹی او لاہور کا کمیشنر لاہور کو لکھا مراسلہ کھوکھاتے گیا شہر کے اٹھارہ بڑے ہسپتالوں میں سے سترہ کی ایمرجنسی دیجیٹل ایکس رے مشین سے محروم دہائیوں سے سادہ ایکس رے مشین درست تشخیص کرنے میں ناکام ریزلٹ صاف نہ ہونے پر مریض کے علاج میں مسلسل کو تاہی ڈاکٹر مریضوں کو پرائیویٹ ایکس رے کروانے پر مجبور کرنے لگے سبائی وزیر میاں محمود الرشید کے بیٹے کے معاملے کا ڈراپ سین پولیس کا یوٹن حسن محمود سمیت تمام افراد بے گناہ پولیس اہلکار ہی کسوروار قرار اہلکار ندیم اقبال عثمان مشتاق اور عثمان سعید پر مہتمے کی بدنامی کا لگا دیا گیا داگ بیس ہزار روپے کی رقم چینی اور مزید پچاس ہزار روپے کا مطالبہ کیا تمام اہلکار عادی مجرم ہیں اہلکاروں کے خلاف ایف پائی آردر جہوے گرفتار سپیشل ریپورٹ بھی تیار نوکری سے برخواست کرنے کی سیفارش ذرائع کا دعویٰ قتل یا خودکوشی آریف ٹاؤنگ میں گھر سے ستائیس سالہ نوجوان کی فندہ لگی لاش ملی فراز گھر داماد تھا وہ رہسہ نے فراز کی بیوی اور اس کے گھر والوں پر قتل کا الزام لگا دیا لاش کوس مارٹم کے لیے مردہ خانے منتقل جبکہ جوہر ٹاؤنگ بی ون بلوک کے مکان سے شہزاد سلیم نامی سار سالہ شخص کی لاش ملی چار ماہ گزر گئے کمپنیز اور آثارٹی کے بورٹ تشکیل پائے نہ ہی چیئرمین کا تقرر ہو سکا اہم نوائیت کے منصوبے رک گئے سیاسی عہدوں پر تائیوناتی کا اختیار وزیرعالہ کے پاس ہے پنجاب حکومت کی جانب سے بورڈ نہ بنانا فیصلہ سازی میں بڑی رکاوٹ بن گیا اربن یونٹ، الو ایم سی، پارکنگ کمپنی، کیٹل کمپنی، ایڈوکیشن، ہیلس اور پورڈ آثارٹی کے انتظامی امور شدید متاثر میٹرو اورنج لائن ٹرین منصوبہ نئی حکومت کے لگے انتہان بن گیا منصوبے کے ڈیزائن میں تبدیلی اور لاغت میں اضافے کا معاملہ حل نہ ہو سکا محکمہ پلاننگ اینڈ ڈیویلپمنٹ میں اورنج ٹرین منصوبے کے ریوائز ڈیزائن جبکہ محکمہ خزانہ نے اضافی لاغت کی منظوری دینے سے انکار کر دیا ذرائع کا کہنا ہے میٹرو اورنج ٹرین منصوبے کو مکمل کرنے کے لیے ایل ڈی اے کو ذاتی وسائل استعمال کرنا پڑیں گے جسنی عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک روز باقی رہ گیا نبی آخر زمان رحمت اللہ العالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ہر دل سرشار شہر کی گلی گلی کوچا کوچا نگر نگر جگمگا اٹھا سرکاری اور نیجی امارتوں پر چراغاں جھنڈیاں برکی کمکمے اور دیگر سامان گن پت روڑ پر سجابتی اشیاء خریدنے والوں کا رشت آشکان رسول کی بڑی تعداد امڈ آئی ربی الاول رحمتوں برکتوں کا مہینہ میکمہ اعقاف اور وزارت مذہبی امور کے زیر اعتمام الحمرہ میں سیرت النبی کانفرنس صبائی وزیر اعقاف سید سعید الحسن خطیب بادشاہی مسجد مولانا عبدالخبیر آزاد علامہ ڈاکٹر راغب نائمی اور غیر ملکی علماء و مشاہد کی شرکت ختم نبوت پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا مقرر ان کا خطاب جشنید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں الحمرہ آرس کانسل کے زیر اعتمام محفل ناد صبائی وزیر فیاض الحسن چوہان نے بارگاہ رسالت میں نظرانہ عقیدت پیش کیا ناد خانوں کی خوبصورت آوازوں میں مدہ سرائی سے محفل معطر رہی محفل ملاد کے آخر میں ملک و قوم کی سلامتی کے لیے دعا بھی کی گئی پنجاب گروپ آف کالوجز کے زیر اعتمام دو روزہ سیرت النبی کانفرنس اس طالبات کی جانب سے بارگاہ رسالت میں حدیعہ ناد کنش کر کے سما باندیا گیا اور فلیٹیز ہاٹیل میں سابق ایس پی سی آئی اے عمر ورک کے بیٹے کی دعوتے ولیمہ کی تقریب چیرمین دنیا میڈیا گروپ میاں آمیر محمود آئی جی پنجاب امجد جاویز سلیمی سابق آئل جی حاجی حبیب الرحمان بلار یاسین سحیل احمد عزیزی احمد رضا تاہر مبشر میکن چودری شفیق ایس ایس پی تاریخ عزیز عبدالرب اور جواد ڈوگر کی شرکت